اسکری بینک کے زیر احتمام گرین ڈے منایا گیا شدرکاری مہم کے تحت 152 شہروں میں 516 برانچز میں پودے لگائے گئے مہم کا مقصد پاکستان کو موسمی خطرات سے بچان اور شہریوں میں اس حوالے سے شعور اجاگر کرنا ہے پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرات سے دو چار ممالک میں ساتھویں نمبر پر ہے ریپورٹ کر رہی ہیں اسلام آباب سے فوزیہ علی ملک کو سرسبسو شادہ بنانا موسمیاتی تبدیلیوں سے ہے بچانا زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ بنائیں شدرکاری مہم کے ذریعے یہ پیغام دیا اسکری بینک پاکستان نے وفاکتال حکومت میں اسکری بینک کے صدر آب ستار نے پودا لگا کر شدرکاری مہم کا آغاز کیا گرین دے مہم کے دوران اسلام آباب سمیت ملک کے بیگر ایک سو باون شہروں میں لاکھوں پودے لگائے جا رہے ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایسے پودے لگائیں جن کی نشو نما کرنی آسان ہو اور امید ہے کہ آج کے دن اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ لاکھوں درخت لگیں گے اور بچوں میں اور جو لوگوں میں ایک احساس اجاغر ہو جائے گا اس کی وجہ سے وہ خاص دن کی نویت سے درخت نہیں لگائیں گے بلکہ وہ اپنی عادت سمجھیں گے کہ وہ ان کو درخت لگانے ہیں اور ان کی نشو نما کرنی ہے ٹیپٹی میر اسلامباد کہتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ سے ہی شدرکاری مہم کو کامیہ بنایا جا سکتا ہے ظل انتظامیاں ہر ممکن تاون کے لیے تیار ہے بڑی اچھی بات ہے جی کورپیٹ سیکٹر کو اس میں آنا چاہیے جیسے آپ کو بتائیں میٹر پرولین کورپیشن اسلامباد اسکری بینک کے جانت سے سال کے آغاز میں بھی وفاقیدار حکومت میں پائن، عملتاز، سکچین، کچھنار، چکرینڈا اور سلور اوک کے تین ہزار درخت لگائے گئے تھے بابس